اللہ الرحمن الرحیم بھائی مت پوچھئے ایک برس بیٹھ گیا ایسی قیمتی شخصیت جو پورے پاکستان میں سٹیج کی ممبروں کی رونک تھی اور خصوصا جتنے جشن کی مجلسوں کی رونک میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں کہ ایک سال بیٹھ گیا پورے پاکستان کا ممبر جو ہے نا وہ اداس ہے اچھا پنجاب میں تو بہت مقابات پڑھتے تھے پنجاب میں تو اتنا پڑھتے تھے اور لوگ اتنے فین تھے اتنے دلدادہ تھے اور لوگ اتنے زوق سے شوق سے توجہ سے انہیں سنتے تھے اور نئے نئے موضوعوں پر پڑھ رہے تھے ایسے موضوع جو پہلے ہم نے کبھی سنے ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ جیسی ان کی محبت کا انداز ایک الگ تھا جیسی کسی امیر آدمی سے محبت کر رہے ہیں ویسی ایک مجھے سے غریب ازادار سے محبت کر رہے ہیں ویسی ایک ماتمی سے محبت کر رہے ہیں ویسی ایک نہیں بہت کم ہیں تو ان کے ساتھ پورا مجمع ساتھ ساتھ چلتا تھا ان کے کہ وہ مجمع کو پورا اپنی طرف کر لیتے تھے ناموں سے یاد ہوتا تھا انہیں نام ایسے دو دو چار چار سال بعد کوئی شخص سامنے بیٹھا ہے اس کا نام لے کے اسے محاطب کرتے تھے اور صرف اس کا نام نہیں اس کے اببہ کا نام انہیں یاد ہوتا تھا اس کے دادہ کا نام یاد ہوتا تھا تو یہ کتنی بڑی بات ہے یہ کتنی خوشی کے جانب مولا کی طرف سے آتا تھی انہیں اور ان کے چہرہ اتنا کھلا ہوا چہرہ سبحانہ اللہ یقین جانئے بہت بڑا نقصان ہے ابھی بہت کام تھا ان کا باقی بہت کام تھا باقی جو ہم ان سے توقع کر رہے تھے جب ان کا نام آتا ہے تو ہائے نکل جاتی ہائے نکلتی ہے کیوں چلے گئے کیوں اتنی جلدی چلے گئے بہت بڑا نقصان ہے جو کہ واقعی میں پورا نہیں ہوگا کیونکہ عالم بننا آسان کام نہیں ہے یہ بہت مشکلوں سے بہت سالوں بعد ایسے عالم پیدا ہوتے ہیں تو اتنی جلدی کسی عالم کا اٹھ جانا دنیا سے یہ بہت بڑا ملت کا نقصان ہے کیا یا ان میں ایسی خصوصیات تھی کہ عالم محمد نے اپنے پاس بلا لیا یا یہ بات بھی تو کی جا سکتے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے جو کی شخصیتی ہر دل عزیز تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یقینا وہ مولا کے منظور نظر تھے بی بی گاؤں کے سر پہ ہاتھ بھی تھا اور جہاں پڑھتے تھے ان کے مجلس میں ایک روحانیت الگ ہوتی تھا اچھا میں نے ایک بات نوٹ کی جب اسی جشن کے صدر بن جاتے آکے بیٹھتے تھے پانچ پانچ چھے چھے گھنٹے ایک جیسے بیٹھے ہوتے تھے مسکراتا تھا چہرہ تھکنگا تو احساس ہی نہیں ہوتا آپ نے یہ بات کیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں شاید آپ کو بھی اس بات کا علم ہو تو جب اسی جشن میں بیٹھتے تھے تو خصوصا اب میں صرف توجہ بات کر رہا ہوں اپنے منقبت خان بھائیوں کی اور اپنی جتنے ہمارے منقبت خان بھائی ہیں یا جتنے شوراں ان کے سامنے پڑھتے تھے اگر کہیں وہ دیکھتے تھے نا کہ کوئی شاعر کوئی منقبت خان تھوڑا سا ہلکا جا رہا ہے تو انہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کا جو ماسٹر پیس ہے وہ کونس ہے وہ پڑھ دیجیا تو وہ اس کی فرمائش کر دیتے تھے اسی وقت وہ اسے جب وہ پڑھتا تھا مجھ سمیت میں بھی کو پڑھتا تو میفل اٹھ جاتی تھی میفل اٹھتی تھی تو ان کے چہرے کی جو رنگت تھی وہ بدلتی تھی ان کی چہرے کی مسکراہت وہ الگ ہو جاتی تھی یعنی کہ یہ چیز میں نے کسی عالم میں نہیں دیکھی جو ان میں تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر پڑھنے والا مولا کا ہر ذاکر کامیاب ہو کامیاب ہو یہ حوصلہ کسی کسی میں ہوتا ہے ہم نے بھی بیس سال گزر گئے بیس سال سے زیادہ آپ نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہو کہ جشن میں جب وہ صدارت کر رہے ہوتے تھے تو ان کا کیا ہوتا تھا کہ جب آخر میں وہ خطاب کرتے تھے دو سے تین منٹ وہ ہی اتنا بڑا ہوتا تھا تو وہ کوجے میں سمندر کو بند کرتے تھے یہ کتنی بڑی باتی کیا ہے اتنا نباز تھے نحفل کے نباز تھے انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت ضرورت کیا ہے کس عمر کی ضرورت ہے کس جملے کی ضرورت ہے یہ کمال تھا انہیں جو علی محمد کی انہیں عطا کیا تھا علی محمد نے ان پر یہ خاص کرم کیا تھا بس بہتا ہے اللہ ان کی مغفرت کرے خدا ان کے درجات بلند کریں اور میں تو پوری قوم سے یہ ریکویسٹ کروں گا یہ درخواست کروں گا کہ ان کے حق میں ان کے درجات کے لیے مسلسل دعائیں فرمائیں اور دعا کریں کہ ہمیں اس شکل میں مولانا عبرار نکوی ہمیں ان میں ان کی شبی نظر آ رہی ہے ان کی نشانی بھی ہیں اللہ انہیں کامیاب کرے اور وہ جو حسنتیں ہماری رہ گئی ہیں وہ اللہ اس شکل میں ہماری حسنتیں ہماری خواہشیں پوری ہو خواہش